اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدات سب ٹھیک ہوں گے اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو ضیمان و صحت کی بہترین حالتوں میں رکھیں آمین یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی اپنے میٹریس جو میں نے سیل کر دیئے ہیں اور میرا پروگرام تھا کہ میں سوفا لینا چاری تھی تو میں نے ان کو سیل کر دیا اور یہ سیل ہو کے یہاں پہ اب میرا جو کمرہ ہے وہ کچھ ایسے دکھ رہا ہے جہاں پہ میں نے کشن ڈالے میں اب وہاں پہ میں نے پہلے یہ سوفا کم بیڈ رکھا ہوتا تھا اور دوسری سائیٹ پہ وہ میٹریس ہوتے تھے یہ میرے کپڑے ہیں جو میں نے دو چار دفعہ ہی پہنے ہیں میں نے کپڑے نہیں پہنے تھے یہ والے تو میرا دل تھا کہ یہ میں کپڑے درزن کو دوں اگر وہ لے لے اور مجھے بیٹی کیلئے سلائی کر کے دے رہے تو یہ میں ادھر لے کے جا رہی تھی آپ کو بھی دکھا ہی تھی ساتھ میں ایک دوپٹہ تھا جو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اس کا کلر تو یہ بلکل نیا تھا دوپٹہ بھی تو میں نے کہا یہ بھی دیکھتی ہوں اگر لے لے تو یہ بچے تیار ہو گیا اور جب ہم کہیں باہر جا رہے ہوتے ہیں نا میرے بیٹے کو پتا چل جاتے کہ بابا باہر جا رہے ہیں تو ایسے پیچھے 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 گھومتا رہتا ہے ان کے اور بابا بابا کرتا رہتا ہے تو یہاں پہ ہم درزن کے گھر کی طرف جا رہے تھے درزن کا جو اب جس درزن کے پاس میں آپ کپڑے دینے جاتی ہوں وہ میرے گھر کے بلکل سامنے والی جو کالونیوس میں رہتی ہیں روڈ کروز کر کے تو تھوڑا سا ہی آگے جا کے ان کا گھر آتا ہے بڑی اچھی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے کپڑے سلائی کرتی ہیں اور بہت ریزنیبل ان کی سلائی ہے وہ ہے یہ ان کا گھر تھا گرین گیٹ والا یہاں پہ میں ان کو کپڑے دے کے آگئی تھی انہوں نے کپڑے لے لئے تھے اور انہوں نے کہا مناسب سی سلائی بتائی انہوں نے کہا میں پانچ سو لوں گی دو سوٹ سلائی کر کے وہ دے دیں گے مجھے بیٹی کے اس کے بعد میں اپنی پرانی والی درزن کے پاس گئی ان کے پاس میں گرمیوں میں بچوں کے کپڑے لے کے گئی تھی سلائی کروانے کے لئے اور ساتھ میں میرے کچھ سردیوں کے کپڑے تھے جو ان سے ٹھیک کروانے تھے دوبارہ کھلے کھلے سلے ہوئے تھے لیکن وہ انہوں نے ابھی تک مجھے دیے نہیں تھے اور دو تین دفعہ میں گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا دو دن بعد آپ کو فون کروں گی دو دن بعد آپ کو فون کروں گی آپ آنا اور وہ دو دن ان کے کبھی نہیں گزرے اور میں تین چار دفعہ اس کے بعد چلی گئی ہوں وہ گرمی نہیں ہوتی آج بھی وہ گرمی نہیں تھی وہ بزار گئی ہوئی تھی تو میں بول کے آگئی ہوں اب دیکھتی ہوں وہ کب مجھے کپڑے سلائی کر کے دیتی ہیں سردیاں تو آگئی ہیں گرمیوں کے دیئے ہوئے تھے اور یہاں پہ ہمارے گرمالٹے آئے تھے سردیوں میں ہمارے گرمے بڑے مالٹے آتے ہیں تو یہ میں ان کے جوس کیلئے نکال رہی تھی تو آمیر نکال کر مجھے کپڑے سلائی کر کے دے دو وہ اپنے دوست کے کسی کام سے بینک جا رہے تھے کچھ گالی کے ڈاکومنٹ سے وہ لینے تھے تو وہ ان کے فرینڈ کے تھے وہ لینے جا رہے تھے تو ان کا مجھے کپڑے پہلے استری کر کے دے دو تو یہاں پہ میں ان کے کپڑے استری کر رہی تھی اور کپڑے استری کرنے لگی تو میری استری کا پتہ ہوں کیا مسئلہ ہے یا تو گرم ہی نہیں ہوتی یا بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے اور میں اس کو پہلے چیک کر رہی تھی کہ وہ بہت گرم ہے کہ نہیں اور وہ بہت گرم تھی تو پھر اس کو پہلے میں نے اس کو نورمل ٹیمپریچر پہ لیا اور یہاں پہ پہ میں نے ان کے کپڑے استری کر کے ان کو پھر دیے اور اس کے بعد میں اپنے جو جوس میں نے بنانا تھا اورنج کا وہ میں نے بنانا سٹارٹ کر دیا تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور جو آپ نے آنے والے ہیں اگر آپ نے پہلے سے سبسکرائب نہیں کیا تو کیجئے اور جو سبسکرائبر آلریڈی ہیں پلیز میرے چینل کو شیئر کیجئے اور میری ویڈیوز پہ لائکس نہیں آرہے تھوڑے بہت ویوز آرہے ہیں لیکن لائکس نہیں آرہے تو پلیز جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو پھر اس کو لائک بھی کر لیجئے کر لین کیجئے اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے اور تھوڑا سا مطلب رینکنگ میں آ جاتی ہے ویڈیو ابھی تو فیلال نہیں آئے گی لیکن آپ عادت ڈالیے ابھی سے ہی عادت ڈالیے تاکہ آگے جا کے میری ویڈیوز کی رینکنگ اچھی ہو اور یوٹیوب میری ویڈیوز کو پھر دوسروں کو سجیسٹ کرے گا تو آپ کے لائکس کی وجہ سے یہ ہوگا تو پلیز میرے جب آپ ویو کرتے ہیں ویڈیو کو تو پھر اس کو لائک بھی کر لیجئے کر لیا کیجئے تاکہ یوٹیوب کی سرچ انجن میں میری ویڈیو آ سکے یہاں پہ میں نے مالتے لیے تھے پہلے اس میں سے تین چار پانچ مالتے پھر میں نے کم کر دیئے تھے کہ ہم نے کہا میں جا رہا ہوں تو پہلے میرا یہ تھا کہ ہم دو دو گلاس پی لیں گے فریش جوز جب نکالتے ہیں تو دو گلاس پی جاتے ہیں لیکن پھر وہ اگر چھوڑ دینا تو پھر وہ ایک ہی گلاس پی جاتے ہیں پھر میں نے اس میں سے پانچ چھے نکال دیا مجھے ان کے نام نہیں آتے یہ کات کے کھانے والے تھے تو مجھے کات کے کھانا اچھا نہیں لگتا ہے ان کا مجھے جوز ہی نکال کے جو ہے نا وہ پینا اچھا لگتا ہے تو یہ میں اس کے لئے نکال رہی تھی جوز کے لئے کات رہی تھی اتنے بہت سارے میں نے کاتے تھے اور صرف تین گلاس جوز نکلا تھا تو ان میں سے جوز کم نکلتا ہے لیکن یہ ہے کہ مجھے یہ کھانے میں اچھے نہیں لگتے مجھے یہ ان کا جوز اچھا لگتا ہے بہت مزے کا جوز تھا میٹھا میٹھا جوز تھا اچھا لگ رہا تھا یہاں وہاں آپ کو میرے ہزمن کے کپڑے شپڑے پڑے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے وہ اتارتے ہیں نا تو بس ایسے ہی کہیں پہ ان کے کپڑے ہوتے ہیں کہیں پہ ان کے جوتے ہوتے ہیں کہیں پہ ٹاول ہوتے ہیں بس ایسے ہی پھینکتے رہتے ہیں میں سپائی کر کے نکلوں گی پیچھے آ کے دیکھوں گی تو پھر وہی حال کیا ہوگا ہمیں بچوں والے حالات ہیں ان کے بھی یہاں پہ میرے مالٹے جو ہیں وہ چھیل کے مکمل ہو گئے ہیں اور اب میں جوس بنانے لگی ہوں اس میں میں جوس بنا لیتی ہوں اور اس کا جو رو میٹیریل ہوتا ہے وہ دوسری سائیڈ پہ نکل جاتا ہے اس میں کافی جوس چلا جاتا ہے پھر میں اس کو نچوڑتی ہوں کافی محنت کرنی پڑتی ہے اس کو بھی میں چھان لیتی ہوں اس میں جو اس کا پلپ چلا گیا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا جو مالٹے کا پلپ ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا گیا ہوتا ہے اس میں تو وہ مومے آتا ہے میں تو اچھا نہیں لگتا پھر میں اس کو بچھان کے نکال دیتی ہوں جوس یہاں پہ میں نے نکالا اور بیٹی کو بھی زبردستی پلایا اور خود بھی ایک کلاس پیا اور ایک کلاس حضبن کے لیے رکھ دیا مزے کا جوس تھا بہت مزہ آیا پی کے اور یہ سردیوں کا پہلا جوس تھا جو ہم نے پیا تو آپ سے ایک دفعہ پھر سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تو اس کو شیئر بھی کیجئے اور ویڈیوز کو لائک بھی کیجئے اور کمنٹ بھی کیجئے مجھے موٹیویٹ کیجئے تاکہ میں آگے اور بھی اچھے اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لاتی رہوں یہاں پہ میرا جوس ریڈی ہو گیا ہے اور یہ جو کرسٹل والا گلاس ہے اس کے جیسا ایک اور گلاس نکلا تھا جوس کا اور دو گلاس یہ تھے اپنا بہت سارا حیال رکھے گا اللہ حافظ